موسیقی کہ جی گھر کا سربراہ قربانی دے دے گا تو وہ ہو جائے گا تو ناظرین گزارشی ہے کہ اگر گھر کا سربراہ صاحبِ نصاب ہے تو اس پر قربانی ہے جس نہ زکاة اس پہ ہے جس کی ملکیت میں ہے وہ چیز کیونکہ زکاة کے لیے مالک ہونا ضروری ہے زیور ہے تو وہ ملکیت میں ہے اگر نصاب میں ہے تو زکاة ہے اسی طرح قربانی اگر وہ نصاب میں گھر کا سربراہ آ رہا ہے تو اس پر قربانی ہے اس کے علاوہ اس کی بیوی کے پاس سونا ہے ساڑھے ساتھ اولے تو اس پر بھی قربانی ہے اب وہ کہیں کہ وہ قربانی کہاں سے دے ساڑھے ساتھ اولے سونا وہ رکھ سکتی ہے وہ بیچ کے قربانی دے یا اپنے شوہر سے پیسے لے لے قربانی اس پر بھی واجب ہے اگر گھر کے کوئی اور افراد ہیں وہ کماتے ہیں جوب کرتے ہیں کروبار کرتے ہیں وہ نصاب میں آتے ہیں تو قربانی ان پر بھی واجب ہے یہ نہیں ہے کہ گھر کے ایک سربراہ نے وہ قربانی دے دی تو وہ لوگ کہیں گے جی بس سارا گھر جو ہے اس میں بچ گیا محفوظ ہو گیا نہیں اگر گھر کے اور افراد بھی نساب میں آتے ہیں تو نساب کیا قربانی کے دن بھی اگر آپ کے پیسے اتنے آ جائیں اور آپ نساب میں آ جائیں تو اس دن بھی آپ کو قربانی دینا پڑے گی دوسرے دن اگر نساب میں آ گئے دوسرے دن دے دیں تیسرے دن آ گئے تیسرے دن دیں یعنی قربانی کے دنوں میں اگر آپ نساب میں آ جائیں آپ کے پاس پیسے کہیں سے آ جائیں کوئی مہربان ہو جائے آپ کے پاس جس نے آپ کے پیسے دینے ہو وہ دے دے آپ ملک ہیں تو آپ پر قربانی ہے تو اس لیے یہ مسئلہ ضروری تھا بتانا قربانی جو ہے یہ ہر اس صاحب نساب پر واجب ہے وہ قربانی دے اور اگر وہ قربانی نہیں دیتا تو وہ گناہگار ہے یہاں تک جو آپ نے وعید فرمائی ہے کہ وہ عیدگاہ تک بھی نہ آئے تو ان چیزوں کو ہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی نماز ضروری ہے تو نماز ضروری ہے تو زکاة بھی ضروری ہے اور یہاں تک مسئلہ ہے کہ جو زکاة جس پر زکاة ہے اور وہ زکاة نہیں دیتا اس کی نماز بھی نہیں ہے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم زکاة کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں ہم کہتے ہیں صرف اگر زکاة نماز کی آئیت ہے واقیم السلاتہ تو فرواعت الزکاة بھی ہے زکاة بھی دو زکاة نہ دینے والے کی نماز بھی نہیں ہے تو اس لئے چونکہ زکاة بھی فرض ہے نماز بھی فرض ہے ایک ہوتا ہے کہ انکار کر دینا اسی زکاة انکار تو وہ ویسے کفر میں لے جاتا ہے انسان کو ایک فرضیت کا انکار کر دینا میں اسے مانتا ہی نہیں ایک ہوتا ہے کہ انکار نہیں کرتا لیکن دیتا نہیں ہے گناہ گار ہے وہ بھی اس سے اچھا جائے گا حساب لیا جائے گا تو اس طرح قربانی جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ہمارے نبی کی سنت ہے جو نساب میں آئے وہ اپنی بسات کے مطابق وہ قربانی دے اور ایک اور بات ہے کہ قربانی وہ جانوار نہ دیں جو آپ مدارس میں جا کے دیتے ہیں مدارس میں آپ چار چار پانچ پانچ کلو والا جو ہے نا وہ بکرا جا کے دیتے ہیں جس کا گوشتی چار پانچ کلو تو کاش کے آپ وہ چار پانچ کلو والا بکرا جو ہے وہ خود بھی اپنے گھر میں کھائیں اللہ آپ کو ہدایے دے کہ آپ کبھی وہ بکرا لے کے جو مدارس میں دیتے ہیں وہاں بھی انسان ہیں وہاں بھی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کے رستے میں خوبصورت چیز دینی چاہیے اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں تو قربانی جو بھی آپ نے جانور لینا ہے وہ خوبصورت لے کیونکہ شوق ہے محبت کے ساتھ آپ نے قربانی دینی ہے سنت ہے واجب ہے آپ کے اوپر لیکن قربانی ہے ایک ایسے نہ سمجھیں کہ میں نے جان چھلانی ہے آپ اللہ کی محبت اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی محبت میں قربانی دیں اور خوبصورت جانور لیں جتنی آپ کے اندر بسات ہے بکرا نہیں دے سکتے آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو ریائت ملی ہوئی ہے کہ اس جانور میں حصہ ڈال دیں جس میں سات حصے ہیں اس میں ڈال دیں تھوڑے پیسے آ جائیں گے تو اس صورت میں قربانی جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے ہے جو نساب میں آتے ہیں گھر کے جتنے افراد نساب میں ہیں انہیں قربانی دینی چاہیے بہت شک بڑا خوبصورت آپ نے جوابہ دے دیا ہے پھر سب جو سوالت ہمارے پاس موجود ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں غلام نبی صاحب میں ان کا تعلق بہاولپور سے ہے اور انہوں نے اپنے جو رزق کے حوالے سے کہا ہے کہ کام نہیں ان کا چل رہا کوئی کاروباری سلسلہ وغیرہ ہے وہ نہیں چل رہا نقصان میں رہ جا رہے ہیں تو اس حوالے سے انہیں کچھ بتا دیجئے پڑھنے کے لیے کہ وہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰم کا سلسلہ جو ہے وہ چلا دے دیکھیں میرے بھائی ایک تو آپ ناؤں نظرِ بد سے محفوظ رہیں نماز پڑھیں اور نظرِ بد جو ہے نا اس سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو ایک مرتبہ آیت القرصی اور آخری دونوں صورتیں پڑھ لیا کریں اپنے اوپر دم کر لیا کریں اور اکثر باہر جاتے ہوئے آپ جو ہے نا اس کو پڑھتے راہ کریں تاکہ آپ نظرِ بد سے یہ نظر بھی کھا جاتی ہے انسان کو اس سے بچیں اس کے ساتھ ساتھ آپ جب نماز پڑھیں تو آپ یا وحابو یا کریمو یا رحیمو کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں یا وحابو یا رحیمو یا کریمو اول آخر دروشی پڑھ کے ایک تسبیح پڑھ کے دعا مانگیں اپنے رزق کے لیے انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائیں جی محترم ابی جس طرح آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ اس پر عمل کریے گا اور اس وظیفے کو پڑھئے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا خیر و برکت فرمائے گا پھر سب ایک سوال ہے یہ چونکہ ایام تشریح آ رہے ہیں تو جو ہر نماز کے بعد ہم تسبیح پڑھتے ہیں وہ تسبیح کیا ہے اور کس وقت شروع کرنی ہے اور کتنے دن تک پڑھنی ہے اس کا کیا ٹائم ہوگا دیکھیں ایام تشریح وہاں سعودیہ میں تو ایک دن غالباً چاند ہم سے پہلے ہے ان کی تو آج سے ایام تشریح شروع ہمارے پاکستان کے اندر چونکہ ایک دن بعد میں چاند نظر آیا اس لیے اس چاند کی روشنی میں ہمارا حج کل ہے حج تو ویسے پڑھا گیا آج لیکن اس اعتبار سے ہمارا نوزل آج کل بنتا ہے ایام تشریح نوزل حج کی صبحوں کی نماز سے شروع ہو جائیں گی ایام تشریح جو ہیں یہ وہ تکبیرات ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم یہ آپ نے ہر نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں نماز کے بعد کلمہ شریف بعد میں پڑھ لیں لیکن پہلے آپ یہ ان ایام میں کل صبح کی نماز نوزل حج کی صبح کی نماز سے لے کے تیرہ زل حج کی اثر کی نماز تک آپ نے تکبیرات پڑھنی ہیں یہ ہمارے ہیں ایام تشریح تو آپ نے تکبیرات پڑھنی ہیں اللہ اکبر اکبر تو پھر ہم ہمارا ایک عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو جب اللہ کو ہم مانیں گے کہ وہ سب سے بڑا ہے تو باقی ہر چیز قتم ہو جائے گی تو اس لیے نوزل حج کی صبح ہو کی نماز سے لے کے تیرہ زل حج کی اثر تک آپ نے تکبیرات کو پڑھنا ہے انہیں ایام تشریح کہتے ہیں انشاءاللہ پیر صاحب ایک ہمارے سب کالر موجود ہیں ان کی طرف جاتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم جی کون اور کہاں سے جی اپنے پیٹا ہے جس سالتا ہے اور وہ بکب جاتا بکب جاتا ہے کہ کی باقب پہ ٹٹ جاتا ہے ٹھیک ہے خواب بغیرہ دیکھتا ہے یا کچھ بیٹھے بیٹھے کیفیت ان کی بدل جاتی ہے نین میں بولتا بھی ہے اور در بھی جاتا ہے ٹھیک ہے بچے کا نام کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں پیر صاحب ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ بچہ ہے دس سال کا اور خواب دیکھتے ہوئے اس کی کیفیت بھی جو خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی جسم کی کیفیت بھی دلکل اسی طرح ہو جاتی ہے اور ویسے بھی مطلب کوئی بات اگر وہ سنتا ہے وہ غصے واری بات سنے تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے تو اس حوالے سے بچے کے لئے بتائیں کہ وہ دباؤنے خواب نہ ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو دل کی جو ایک کمزوری والی کیفیت ہے وہ دور ہو جائے عمر کتنی ہے بچے کے دس سال میری بہن ہے چونکہ بچہ ہے اپنا چھوٹا ہے ان چیزوں کو وہ نہیں سمیتا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ جب بچہ رات کو سوئے نہ سونے سے پہلے ایک مرتبہ آئیت الکرسی اور دو مر ایک مرتبہ یعنی صورت فلق اور ناس دونوں صورتیں پڑھ کر اور ایک مرتبہ ایت الکرسی پڑھ کر آپ نے سات مرتبہ یا عمر یا عمر یا عمر سات یہ پڑھنا ہے اس کے اس چھاتی سینے پر آپ نے نہ دم کر دینا ہے وہ سویا ہوا وہ بے شک آپ کر دیں یا سونے سے پہلے کر دیں آپ نے یہ دم کرنا ہے انشاءاللہ نہ تو وہ درے گا نہ اسے ڈرونے خواب آئیں گے نہ وہ گبرا کے اٹھے گا یہ آپ رات کو جب وہ سونے لگے تو اس کو بلا کے اسے نہ بتائیں آپ دم کر دیں آپ آیت الکرسی اور دونوں صورتیں پڑھ کے اور یا عمر سات مرتبہ پڑھ کے آپ دم کر دیں انشاءاللہ سینے پہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوئے گا انشاءاللہ محترمہ جس طرح بھی آپ کو مسئلے کا حل بتایا گیا ہے آپ کو طریقہ ایکار بتایا گیا ہے آپ اس کو فالو کیجئے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا اور بیٹے کی جو کیفیت ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور جتنے بھی ناظرین آپ کو وضائف بتایا جاتے ہیں بھی این ہی آپ اسی طرح کیا کریں اور کوشش کریں کہ ناغا نہ ہو اور جو تعداد آپ کو پڑھنے کے لئے بتائی جائے جو طریقہ ایکار بتایا جائے آپ ان تمام طریقہ ایکار کو جو ہے وہ فالو کیا کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سوالات بھی پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں اور کالز بھی شامل کر رہے ہیں آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے آپ وہاں سے نمبر نوٹ کریں اور ہمیں کال کریں انشاءاللہ آپ کو آپ کے تمام طرح سوالات کا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جواب دیا جائے گا پھر سب نظرِ بد کی جس طرح آپ نے ابھی بات کی ہے یا بچے کی کیفیت دے کر ویسے انسان میں اپنے لیے یوں سمجھے کہ کچھ نہ چاہتا ہوں کہ نظرِ بد سے بچنے کے لیے یا اسے فیل ہو کہ کسی کے نظر لگ چکی ہے تو وہ کیا وظیفہ پڑے یا کیا طریقہ کار اختیار کرے دیکھیں جی شاہ صاحب ایک تو ہوتی نظر نظر کسی بھی لگ سکتی نظر خوشی میں بھی لگ سکتی ایک تو نظر ہے نا نظر لگ گئی بندہ بہت محبت میں آکے بھی کسی کو چاہت کے ساتھ دیکھے تو نظر وہ بھی لگ سکتی ہے بچوں کو اکثر نظریں لگ جاتی ہے ماں باپ کی نظرِ بد تو نہیں ہے ماں باپ خوشی سے بچوں کو اٹھاتے ہیں بعض دفعہ نظر لگ جاتی ہے کوئی رشتے دار اٹھاتے ہیں ایک ہے نظرِ بد کہ گندی نظروں سے دیکھنا اور پوری نظروں سے دیکھنا اور دل میں ایک حسد کی نظر سے دیکھنا وسوسے کی نظر سے دیکھنا اس کو کہتے ہیں نظرِ بد کہ انسان کے جو نظر ہے اس کے اندر ایک پوزیٹیف پہلو نہ ہو نیگٹیف پہلو حسد ہو برے طریقے سے یا کسی ایسے دیکھے تو جس طرح ایک انسان ہے کہ وہ ایک خوبصورت لباس پہن کے جا رہا ہوتا ہے بڑا اور لوگ بعض دفعہ نظرِ بد سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے اس نے بڑا خوبصورت ہے اتنا لباس پہنا ہوا ہے یا اس کے پاس گاڑی خوبصورت ہے یا اس کے پاس مکان خوبصورت ہے تو حسد کی نگاہوں سے دیکھنا بری نظروں سے دیکھنا تنگ نظری سے دیکھنا تو نظرِ بد ہے نظرِ بد بڑی بری چیز ہے اس سے بچنے کے لیے اکثر انسان کو آیت الکرسی اور دونوں صورتیں جو ہیں ان کو پڑھتے رہنا چاہیے گھر سے نکلے تو پڑھے گھر میں داخل ہو تو پڑھے بچوں کو صبح و گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ کے دم کرے گھر میں واپس آئیں بچے کئی نظروں سے گزر کے آرے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حفاظت فرماتا ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس کو دم کرتے ہیں آپ دونوں صورتیں پڑھتے ہیں دم کرتے ہیں تو یہ عمل کیا کریں بچوں کے لیے خاص کر کے زیادہ تر بچوں کے لیے نظرِ بد تو بندے کو موت میں لے جاتی ہے ایسی ایسی بری نظر پڑھتی ہے تو ان سے بچنے کے لیے یہ ایک صورت آل ہے اور ماں باپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا بوتا بچوں کا صدقہ دیتے رہا کریں تھوڑا بوتا کوئی نہ کچھ چیز بانٹ دی کچھ دے دی اس سے بھی وہ نظرِ بد سے محفوظ رہتے ہیں جی ناظرین جس طرح بھی آپ کو بتایا ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نظرِ بد سے محفوظ کریں انشاءاللہ آپ کو دیکھئے گا کہ اس سے فائدہ ہوگا پھر سب ہماری بہن ہے روبینہ رفیق ان کا نام ہے اور ان کے شوہر ہیں ان کا نام ہے محمد عرفان انہوں نے سوال کیا ہے کہ سات سال ہو چکے ہیں شادی کو لیکن اولاد نہیں ہے ایک تو دفعہ سلسلہ ہوا ہے مطلب کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اسبعہ پیدا کی ہے لیکن وہ مکمل جو ہے وہ بیٹے کی صورت کے اندر یا بیٹی کی صورت کے اندر سامنے نہ سکے تو ان کے لئے کچھ پڑھنے کے لئے بتا دیجئے میڈیکل کی پورٹ بھی ٹھیک ہے تو کوئی وظیفہ کوئی عمل کیا پڑے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرما دے دیکھیں شاہ صاحب بے شمار لوگ ہیں جو پریشان ہیں اور طب کے لحاظ سے حکمت کے لحاظ سے میڈیکل گراؤنڈ کے اعتبار سے کھانا پینا ہے ہمارا یہ بہت ہی اثر انداز ہو رہا ہے اور خاص کر کے یہ جو ہم بوتل پیتے ہیں بڑے مزے سے پیتے ہیں کوک ہے سیونہ پیس سپریگ جو بھی ہے بڑے مزے سے بسکلی کیمیکلز ہوتے ہیں ان میں اس طرح باقی ہماری خوراک میں کیمیکلز کا بہت زیادہ انوالمنٹ ہے بارکیف جینے کے لئے کچھ نہ کچھ کھانا تو پڑتا ہے تو سادی خوراکیں تو بالکل یہ جو بوتلیں ہیں یہ بھی بے اولادی کا سبب بنتی ہیں کیمیکل ہے سر یہ بوتل جو ہے اس میں کیمیکل ہیں یہ تمہاری ہڈیوں کو ختم کرتے ہیں خاص کر کے بچیوں کے لئے کیونکہ بچیوں کے لئے بہت پرابلم بوتل ہے یہ میڈیکل سائنس جو ہے نا اس پہ کافی ریسرچ اس کی آ بھی چکی ہے کہ بچیوں کے لئے خاص کر کہ تمہارے جسم کی ہڈییں جو ہے نا ان کو یہ کمزور کرتا ہے کیمیکل جو ہے اور مجھے تو ایک بلکہ ایک دوست نے کہا کہ آپ بوتل لے لیں ایک کوک کی اسپرائٹ کی کوئی بوتل لے لیں اس میں ایک ہڈی ڈال دیں بد کر کے رکھ دیں صبح وہ دیکھیں وہ ہڈی نظر نہیں آئی گیا آپ کو وہ بلکہ صاف ہوگی تو ڈیلیوری پرابلم ہوتی اسی طرح ہے کہ یہ ہمارا دیکھیں نا کہ یہی چیز ہے کہ جب آپ کی بچی کی ہڈییں کمزور ہو جائیں گی تو پھر نورمل ڈیلیوری بہت مشکل ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچی برداشت نہیں کر سکتی ہے بلکل ویک ہو جاتی ہے تو اس لئے ان چیزوں سے بھی تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے سادی خوراک تو باقی میری بہن آپ نماز پڑھیں اور دو رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھیں اور اللہ کے حضور میں دعا کریں اور یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو ایک تصویح پڑھ لیا کریں مہربان بھی وہی ہے رحم کرنے والا بھی وہی ہے کرم کرنے والا بھی وہی ہے یہ ایک تصویح پڑھیں لیکن دروش شریف ضرور پڑھا کریں اول آخر دروش شریف ضرور پڑھا کریں جب دروش شریف پڑھیں گے تو یقیناً وہ مالک جو ہے وہ اپنے محبوب پر جب دروش شریف پڑھا جائے گا تو اس کے صدقے سے وہ آپ کی دعا کو قبول فرما دے گا جی محترمہ جس طرح ابھی آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ اس کو پڑھئے انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا یہ تمام پر وظائف پڑھئے اور طریقہ کار کو فالو کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اولاد عطا فرمائے گا پھر سب عدیل احمد صاحب ہیں ان کی سسٹر ہیں آبرو اور ان کی والدہ کا نام ہے سمیہ ان کا تعلق ہے جی رحمیار خان سے انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ جو ان کی سسٹر ہیں آبرو ان کا رشتہ نہیں ہو رہا اس حوالے سے کوشش جاری ہے ان کی لیکن کوئی رشتہ نہیں ہو رہا تو آپ ان کو کچھ بتا دیجئے کہ وہ پڑھیں اور اللہ رب العزت اسبعہ پیدا فرمائے دیکھیں آپ میری بین جب نمازِ اثر پڑھ لیں تو اس کے بعد چالیس مرتبہ صورت قریش پڑھیں غروبِ آفتاب سے پہلے پہلے چالیس مرتبہ صورتِ قریش پڑھ کے آپ نے ایسے ہاتھ کر کے اللہ کے حضور میں دعا مانگنی ہے کہ اللہ میری اس مشکل کو آسان فرمائے انشاءاللہ تو یہ پڑھیں چالیس دن انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں بڑھتے ہیں ان کی طرف السلام علیکم جی کون اور کہاں سے میں احمد شیر بات کر رہا ہوں کہ دیر والا تھے جی اپنا مسئلہ بتائیے گا جوک کا بہت نکل ہے میں پیپر بغیرہ دے رہا ہوں گورنمنٹ کے لیکن وہ کامیابی نہیں ہو رہی کسی میں ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہو کیا ایجوکیشن ہے آپ کی میں نے معصر کیا ہے کس چیز کے اندر اگری کلچر کے اندر اپنی والدہ کا نام بتائیے اور آپ کی ایج کیا ہے ایج میری پچھتا چھیک ہے آپ ہمارے ساتھ دائیے ابھی آپ کی رہنمائی پر موجود ہیں جی پیر صاحب جوک کے حوالے سے سوال ہے کیا فرمائیں گے ان کے لئے دیکھیں میرا بیٹا انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے لئے سانیاں پیدا فرمائے گا آپ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورت علم نشرا پڑھیں گے سورت علم نشرا ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھیں اور اللہ کے حضور میں دعا مانگیں کیونکہ اللہ تعالی انمہال اسری یسرن انمہال اسری یسرہ ہر مشکل کے بعد آسانی آسانیاں ہوتی ہیں آپ گیارہ مرتبہ پڑھ کے اولا خطروشیب تو اللہ کے حضور میں اپنا مقدمہ پیش کر دیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے لئے آسانی پیدا فرمائے گا نماز ضروری ہے نماز ضروری ہے آپ قائدی کے ساتھ نماز پڑھیں اور جس طرح آپ کو وظیفہ بتایا کیا ہے آپ پڑھیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنی جو التجاہ ہے وہ پیش کریں اللہ رب العزت کرم فرمائے گا اور آپ کی جو جوب ہے وہ کہیں نہ کہیں ہو جائے گی اور ناظرین جس طرح کے ہم وظائف بتا رہے ہیں اگر آپ نئی نوٹ کر پڑھتے یا آپ تک بات نہیں پہنچتی تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے کوہ نور نیوز وہاں پر آپ جائیں اور وہاں پر بھی جس دن آپ نے سوال کیا ہو وہ آپ ڈیٹ سرچ کریں اور ساتھ پروگرام کا نام لکھیں تو انشاءاللہ اللہ العزیز آپ کو وہاں سے بھی سوالات کے جوابات مل جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کے آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ کے گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہے کاروباری حوالے سے کوئی مسئلہ ہے یا تجارت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے کوٹکچیری کا مسئلہ ہے اکثر دوستوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ سوتے ہوئے یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے کسی چیز نے ہمیں چھوا ہے یا خون کے چھینٹے انہیں محسوس ہوتے ہیں یا رشتوں کی بندش ہوتی ہے اولاد نئی ہیں ترہ کا بھی مسئلہ ہو آپ سب مسائل کے حوالے سے ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ آپ کو پیر صاحب جوابات دے رہے ہیں آپ کی کالز جو ہے وہ پیر صاحب تک پہنچائی جائے گی آپ کی وہ کال سن رہے ہیں اور آپ کو آپ کے سوالات کا جواب دیں گے آپ ہمیں ضرور کال کیجئے آپ کے ٹی وی کی سکریم پر ہمارا نمبر چل رہا ہے آپ وہاں سے نمبر نوٹ کریں اور ہمیں کال کریں سوالات کے جوابات جو آپ ہمیں میسیجز کے ذریعے بھیجتے ہیں ان کے تو ہم تک جوابات پہنچائی دیتے ہیں اس کے علاوہ خطوط کے ذریعے بھی آپ کو آپ کے سوالات کا جواب دیا جاتا ہے آپ اگر خط کے ذریعے ہم تک سوالات پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمارا جو پتہ ہے وہ بھی سکریم پر چل رہا ہوتا ہے آپ وہاں سے پتہ نوٹ کریں اور جوابی لفافے کے ساتھ ہمیں خط لکھیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے پھر سب ادنان صاحب ہیں انہوں نے بھی جوک کے حوالے سے ہی بات کی ہے کہ کاروباری معاملات کے اندر ان کی جو ہے وہ پریشانی آ رہی ہے تو ان کو بھی کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجئے کہ بے روزگاری ہے اللہ تعالیٰ ان کی روز جو روزگاری ہے اس کا سبب بنا دے ان کی روزی کا سلسلہ بنا دے اور کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی ان کے لیے بہتر ہے اس حوالے سے اللہ رب العزت ان پر کرم فرمائے جی ادنان صاحب آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں بڑا خوبصورت مہینہ ہے زلحہ شریف کا اور بڑے خوبصورت یہ دن ہیں بڑی خوبصورت یہ راتیں ہیں دیکھیں ایک ایمان پختہ کر لیں اپنا عقیدہ مضبوط بنا لیں کہ جو کچھ بھی ہم نے آرزو کرنی ہے وہ ہم نے اپنے اللہ کے حضور میں کرنی ہے تو جب بندہ اپنے اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کے روتا ہے اور آرزو کرتا ہے تو وہ یقینا پوری کرتا ہے ادنان صاحب آپ نماز پڑھیں اور مغرب کی نماز کے بعد صورت واقعہ پڑھیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا جلدی کام ہو جائے تو پھر صبح کی نماز کے بعد تین مرتبہ صورت واقعہ پڑھیں پھر مغرب کو نہ پڑھیں پھر صبح کی نماز کے بعد تین مرتبہ صورت واقعہ پڑھیں انشاءاللہ دیکھیں گے تھوڑے عرصے میں چند دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے سبا پیدا فرما دے گا جی جس طرح بھی آپ کے رہنمائی کی گئی ہے آپ اس وظیفے کو پڑھئے اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا آپ نے طریقہ کار فالو کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جس طرح ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا جو بھی وظیفہ آپ کو پتا جاتا ہے اس کا جو بنیادی جز ہوتا ہے جو اصل اس کی روح ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے آپ نماز پڑھیں گے اور اس کے ساتھ آپ وظائف پڑھیں گے تب جو ہے وہ آپ کو صحیح معنوں کے اندر اس سے فائدہ حاصل ہوگا تو نماز بقائدگی کے ساتھ پڑھیں اور ساتھ ساتھ یہ وظائف پڑھیں اور ساتھ قرآن پاک کی اگر ہو سکے تو آپ تلاوت کریں درود پاک بھی بخصر پڑھا کریں ناظرین یہ سب کے لیے ہے انشاءاللہ ان چیزوں کی برکت سے ہم بار بار پرگرام کے اندر ارز کرتے رہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں چھوڑنی نماز درود پاک اور قرآن پاک کی تلاوت یہ ہمارے جو بزرگوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بزرگوں کا کہ یہ شیوہ ہوا کرتا تھا کہ وہ نماز پڑھتے اور پھر اس کے ساتھ تسبیح و تحلیل کرتے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے اور جتنا ہو سکتا وہ وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد کے تر گزارتے اور ساتھ باوضو رہتے کیونکہ باوضو رہنے کی صورت کے اندر انسان اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے کوئی نہ کوئی وظیفہ کوئی نہ کوئی قرآنی آیت کوئی درود پاک جو ہے وہ اس کی زبان پر جاری رہتا ہے تو یہ تمام تر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ رب العزت کی رحمت کا سبب بنتی ہیں اور جب اللہ رب العزت کی جو رحمت ہمارے طرف مبزور ہوتی ہے ہمارے طرف کرم فرما ہوتی ہے تو پھر ہم پریشانیوں سے جو ہے وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں پیر صاحب ایک اور سوال ہے نہور ہی سے ہے ہماری بہن ان کا نام فوزیہ ہے اور ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ رابیہ ہے انہوں نے اپنی شادی کے حوالے سے کہا ہے کہ رشتہ ان کا نہیں ہو رہا پڑی لکھی خاتون ہے جو بھی کر رہی ہیں تقریباً ایج ان کی جو ہے وہ انہتیس تیس سال کو ہونے کو ہے تو اس حوالے سے انہیں کچھ بتا دیجئے کہ کوئی رشتہ اچھا مناسب ان کو مل جائے وہ ایسا کوئی وظیفہ پڑھیں یا ایسا کوئی ود کریں کہ اللہ تعالیٰ سبا اسبا پیدا فرما دے دیکھیں میری بین آپ اس بچی کو کہیں کہ صبح کی نماز پڑھ کر صورت رحمان جو ہے اس کو کم از کم سات مرتبہ پڑھیں صبح کی نماز پڑھ کر یہ روزانہ پڑھیں اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے سات مرتبہ صورت رحمان پڑھ کر پھر اللہ کے حضور میں دعا کرے تو یہ عمل کریں انشاءاللہ چند دن کریں گے تو اللہ تعالیٰ سبا پیدا فرما دے گا جی ناظرین جس طرح ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے آپ یہ عمل کیا کریں انشاءاللہ سار سار نماز اور یہ عراد و وظائف پڑھیں اللہ رب العزت کرم فرمائے گا ہم ایک کال لیتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم جی کون اور کہاں سے آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی مسئلہ بتائیے گا تو آپ جی ہمیں کہتے ہیں کہ کوئی کوشنہ ہوتی اسی چمورے رہے شخص کی کوئی رہی طرف سے بلوانسی کہنا چاہے اچھ سار تو اسی ریجو دور سے اور جنب کیا طریقہ ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے پھر سب سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اگر فوت ہو چکا ہے تو اس کے حوالے سے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے شریعت کے اندر اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا انداز ہو یا وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا دیکھیں میرے بھائی قربانی کر سکتا ہے بندہ پہلے اپنی قربانی دینا ہوگی قربانی آپ پر واجب ہے آپ نساب میں ہیں آپ پہلے قربانی اپنی کریں اس کے بعد جس فوت شدہ کی آپ قربانی دینا چاہیں آپ اس کے نام کی قربانی دے سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ فرائض چھوڑ کے تو کہیں میں نوافل کسرہ سے پڑھوں اوور ٹائم لگا لوں یہ نہیں ہے پہلے قربانی آپ اپنی دیں گے اس کے ساتھ دوسری قربانی آپ اپنے ماں باپ کی یا جس کی بھی فوت شدہ کی دینا چاہیں آپ دے سکتے جی محترم ابھی آپ کو بتا دیا گیا ہے تو آپ اس مسئلے کو یقیناً سمجھ چکے ہوں گے کہ اگر کوئی شخص فوت دھو چکا ہے تو اس کے حوالے سے قربانی کی جا سکتی ہے پیر صاحب ایک چیز میرے ذہن پر قربانی کے حوالے سے یہ بھی آ رہی ہے کہ جس طرح قربانی کے جب حصے کیا جاتے ہیں تو اس میں بعض لوگ حقیقہ بغیرہ بھی شامل کر لیتے ہیں تو یہ کرنا کیسا ہے شاہ صاحب ایسے بھی ہو جاتا ہے قربانی کا جانوار ہے اس کے ساتھ حصے ہیں لیکن ہر حصہ لیدہ ہے قربانی کا اس میں چھے لوگ جو ہیں ان کا قربانی کا حصہ ہے ساتھوں حصہ بچ گیا ہے آپ اس کا حقیقہ کر سکتے ہیں مطلب ہے کہ اگر بیٹا ہے تو صاف زہرے پھر اس کے دو حصے ڈالیں گے بیٹے کے دو دو حصے ہیں یا دو بکرے دے دیں بیٹے کے یا دو حصے ڈال دیں تو اگر بیٹی ہے تو اس کا ایک حصہ ہے یا ایک بکرہ ہے وہ دے دیں تو قربانی کے جانوار میں حقیقہ ہو سکتا ہے جی ناظرین یہ بھی ایک آپ کے لیے مسئلہ جو ہے وہ ہم نے سامنے رکھا تھا آپ کے تاکہ جو ناظرین اس حوالے سے بھی اگر کوئی سوال رکھتے ہوں چونکہ یہ بہت زیادہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو پیر صاحب سے پوچھا گیا اور پیر صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو قربانی کے اندر اگر حقیقہ شامل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اور اگر کوئی شخص بھی کرتے ہیں تو یہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں السلام علیکم میرے خیال سے کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے پھر سب ہمارا ایک سوال ہے غلام دستگیر صاحب ہیں ان کا تعلق صحیح وال سے ہے انہوں نے جو ہے وہ کاروباری معاملات کے حوالے سے کہا ہے کہ جو کے حوالے سے وہ پریشان ہے کوئی انہوں نے کاروبار وغیرہ شروع کیا تھا لیکن حالات ایسے ہوئے کہ ان کا جو ہے وہ کاروبار ختم ہو چکا ہے اور تقریباً تیر چار ماہ سے وہ گھر بیٹے ہوئے ہیں تو ان کو کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجئے ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ اقصہ ہے تو ان کے لیے کچھ بتا دیجئے ینگ ہیں تقریباً کوئی تیس سال کی ایج ہوگی تو ان کے لیے کچھ بتا دیجئے دیکھیں میرے بھائی آپ نماز یقیناً پڑھتے ہوں گے آپ ایک میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے صبح کی نماز جب پڑھیں تین صورتیں صورت رحمان صورت واقعہ اور صورت حدیث یہ تینوں صورتیں ستائیس میں پارے کی آخری تین صورتیں ان کو آپ اپنے ایک نا روٹین میں لے لیں کہ میں نے یہ تین صورتیں صبح پڑھنی ہیں دیرزانہ پڑھیں اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا کوئی بھی مشکل ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دے گا یہ عمل شروع کر دیں جی محترم جس طرح ابھی آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ اس پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا پھر سب انوار انوار الرسول ہیں ان کا تعلق لاہور سے ہے انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے پوچھا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ ان کا تقریبا کوئی ڈیڑھ دو سال کا ہے لیکن وہ بیمار رہتا ہے اور کوئی نہ کوئی بیماری یا نظر کا شکار ہے یا کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ہے بچے کا نام عباد ہے تو ان کے لیے کچھ بتا دیجئے پڑھنے کے لیے کہ وہ کیا طریقہ یا کیا وظیفہ پڑھیں کہ جو نظر بعد ہے وہ دور ہو جائے یا جو ان کی بیماری ہے یا وہ جو مسئلہ ہے وہ دور ہو جائے اس حوالے سے مرے رہنمائی فرمائے دیکھیں میرے بھائی تین دن آپ کریں ایرزانہ سورت البکرہ پڑھ کر اور آخری سورت البکرہ کی جو دو آیات ہیں آمن الرسول بما انسیلہ الیہم ربیہ والمومنون سورت بکرہ پوری پڑھنی ہے آخری دو آیات کو آپ نے اکیس دفعہ پڑھنا ہے کہ پڑھ کے پانی دم کر کے اپنے بیٹے کو پلائیں یہ تین دن عمل کریں دم بھی کرنا ہے پانی بھی پلانا ہے انشاءاللہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا جی محترم جس طرح ابھی آپ کی رنمائی کی گئی ہے آپ اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا اور آپ کے بیٹے کو صحت و آفیت کے ساتھ نوازے گا پیر صاحب ایک اور سوال ہے ہماری بہن ہیں ان کا تعلق جہاں وہ بھی لاہور سے ہے اور انہوں نے اپنے بھائی کے حوالے سے پوچھا ہے کہ ان کے بھائی کا نام جہاں وہ علیم اللہ ہے اور ان کا نام جہاں وہ رابیہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ان کا بھائی ہے والدین کی بات نہیں مانتا تقریباً نوجوان ہے اور گھر میں اکثر جگڑا رہتا ہے اور کچھ ان کی جو مجلس ہے وہ بھی ایسی قابل تعریف نہیں ہے تو اس سوالے سے کچھ انہیں بتا دیجئے اور ان کی والدہ کا نام نورین ہے تو ان کو بتا دیجئے کوئی ایسا وظیفہ کہ وہ گھر کے اندر ان کے جو اٹھنا بیٹھنا ہے یا جو دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے وہ اچھے انداز کے اندر ہو والدین کی عزت کریں گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف توجہ دیں کیا فرمائیں گے آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا عمل ہے میں انہیں بتا دیتا ہوں کہ اکیس مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ علی العظیم چینی پر دم کر کے اس بچے کو کھلا دیے کریں ٹھیک ہے یہ کو ساتھ دین عمل کریں انشاءاللہ مارے ساتھ ایک کالر موجود ہے بڑھتے ہیں ان کی طرف السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم علیکم السلام جی کونر کہاں سے جی میں لہتا ہوں جی آپ کا نام جی آپ کا نام جی مسئلہ بتائیے گا جی میں اپنی بیٹی کی بارے میں بتا کرنا جاتی ہوں جی جی بڑھتا ممبائل میں بہت زیادہ دیان ہے بڑھائی کی طرف بہتا نہیں ہے اب اس سے ایکزاب قتم ہو گئے ہیں بیٹی کا نام کیا ہے آمنا سکیل ٹھیک ہے اور ان کی ایج کتنی ہے اس کی سیونٹین ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی بات سکتی تھی میری بہن ہے وہ بھی پیرلائز ہو گئی رائٹ سائی سے اور میری مدر ہے وہ بھی دو سال سے رکھتے ہیں پیرلائز ہیں تو ان کے لئے بھی ذرا بتا دیں دعا ان کا نام بتا دیجی نو شین پیسن جو بہن ہے اور جو مدر ہے خالدار یا نام ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کے لئے بھی انشاءاللہ بتا دیتے ہیں پیس اب دو سوالات تھے تو کیا فرمائیں گے ہماری بہن کے لئے کیا سوال کیا؟ ایک تو سوال یہ تھا کہ ان کی بیٹی ہے وہ سیونٹین ان کی ایج ہے موبائل کے اندر توجہ رہتی ہے اور پڑھائی کے طرف اور گھرینوں معاملات کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور دوسری ان کی بہن اور جو والدہ تھی وہ پیرلائز ہو چکی ہیں کوئی دو سال ہو چکے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی بتا دیجئے کہ وہ سلسکرائز ہو چکے ہیں اور آج کل کے بچے تو ماننے کے لئے تیار بھی نہیں ہوتے بہار کیف آپ گھڑ لے لیں گھڑ اور اس گھڑ کے اوپر آپ روزانہ یا ہر نماز کے بعد یا جب بھی اسے کوئی چیز کھلانا چاہیں تو آپ سات مرتبہ سود فاتح شریف پڑھ کر نہ اپنی بیٹی کو کھلا دیا کریں دن میں ایک یا دو دفعہ کھلا دیا کریں چائے میں آپ ڈال دیں جیسے بھی ہے انشاءاللہ چند دن کریں گی عمل وہ بہتر ہو جائے گی جو پیرلائز ہیں اپنی آپ کی سسٹر یا والدہ ان کو چالیس مرتبہ صورت فاتح پڑھ کر پانی دم کر کے ڈیلی اگر پلا سکتی ہیں تو وہ پلائیں انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے جی محترمہ ابھی جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ اس پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی ناظرین آپ سب کا میں تہلیل سے شکر گزار ہوں جن لوگوں نے سوالات کیے جن لوگوں نے کالز کی اور بالخصوص پیر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اپنا قیمتی وقت انعائت فرمایا اللہ رب العزت آپ کو جزائی خیر عطا فرمائے ناظرین ہمارے اس پرگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے اپنے مزبان سیدہ نورزا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ دعا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم علی اللہم ربنا عطینا فی الدنیا حسنتہم و فی الاخرت حسنتہم و کنا عذاب النار پروردگار عالم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ایامِ ذل حج ہیں پروردگار عالم جو ہمارے بھائی حج کر رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرما ہمیں بھی حج کی استطاعت عطا فرما بیت اللہ شریف اور حضور کے روزہ پاک کی ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرما پروردگار عالم جتنے ہمارے ناظرین اور سننے والے ہمارے پرورام میں شامل ہوئے دعا میں شامل ہیں سوالات کے ذریعے سوال پوچھے جو جو کسی کی حاجات ہے اس کو پورا فرما بیماروں کو صحت اور تندرستی اطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں حالا روزگار اطا فرما پروردگار عالم جو کلمہ گو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہم ربک فر ورحم وانت خیر الرحمین وصل اللہ وعلى النبی الكریم الامین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ورحمتک یا رحم الرحم